بسم اللہ الرحمن الرحیم نظام چینل کے معزی سامین السلام علیکم سوری یار اسائیمنٹ بنا رہا تھا اب تمہارا ٹیکس دیکھا تو سوچا کول کرنے سو تو نہیں گئی تھی اس نے محبت بھلی لہجے میں پچھا دوسری طرح سے کچھ پر خاموشی رہی پھر ایک ناراض سیاہ آزب لی تھی آپ کا ملایا ہوا نمبر فلوق سونے میں مصروف ہے اب کل دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہیں یہ جواب سن کے اس کا ایک جاندار کہکہ گون جاتا تھا مینہ شانور بلکل بچی ہی ہو کبھی کوئی سیدھی بات بھی کر لیا کر وہ مسکراتے ہوئے بولا تو کیا کہا ہے میں نے یہ سچ پر میرے سونے کا ٹائم ہے تمہیں آتی رات کو یاد آگیا کہ کول کرنا ہے یا نہیں جاؤ جا کر اپنی اسائیمنٹ بناو اس کی بات پر بھڑکتے ہوئے بولی اچھا اچھا غصہ کیوں کر رہی ہے سوری نا یار بیزی تھا بتا تو رہا ہوں گیارہ بجے تک فوپول میں اس کی پریکٹس میں لگے ہوئے تھے اس کے بعد گھر آ کر اسائیمنٹ سے پروجیکٹ کرانے میں بیزی ہو گیا جیسے ہی فری ہوئا فوراں تمہیں کول کی اچھا آپ ناراض نہ ہو مجھے پتا تھا تم میرا انتظار کر رہی ہوں گی مجھ سے بات کی ہے بھئی ہے تمہیں نیند کہا آتی ہے وہ اپنے مسکرات دباتے ہوئے بولا میسیز زہران آپ نہ کہہ کب وہ مشکل روکتے ہوئے بولا ہاں ملک زہران احمد کو پتا ہے نا کہ شانور ملک کو ان سے بات کیے بنا نیند نہیں آتی اس لیے اتنا انتظار کرواتے ہیں مجھے وہ اپنے مقصود سے ناراض سے لہچی میں بولی اچھا سنو کر لنچ اچھا سنو کر لنچ باہر کریں گے یونی کے بعد ہی سیدھا ریسٹورنٹ چلے جائیں گے میں نے موم کو بتا دیا ہے وہ کب بھی یہی کہہ رہی تھی کہ شانور کو کہیں باہر لے جاؤ کتنا ٹائم ہو گیا ہے ہم نے ساٹھ ٹائم سپینڈ نہیں کیا ہاں تو تمہارے پاس ٹائم ہوگا تو سپینڈ کرو گے نا اچھا یار اب ناراضگی چھوڑونا کل جا تو رہے ہیں شکر ہے کل کا دن فری ہے میرے پاس اس کے بعد فوٹبال کی ٹرونیمنٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں سرخیزر کا بس چلے تو مجھے رات کو بھی یونی میں ہی بٹھانے قسم سے آنے ہی نہیں دیتے آج بھی طبیعت خراب کا بہانہ بنا کر نکلا ہوں اس کی طبیعت پر شانور کی نرم سے آواز میں ہلکا سرکہ کا گنیا تھا جو اسے اندر تک سرشار کر گئی تھی اس کا دل بھی اب کافی پھرسکون تھا کہ چلو وہ مسکرائی تو صحیح نہ جانے کیوں جب بھی وہ ناراض ہوتی تھی اس کے دل پر ایک بوئی سا رہتا اس کے ناراضگی برداشت نہیں ہوتی حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ بس وقتی غصہ ہے ابھی تھوڑی دیر میں بلکل ٹھیک ہو جائے گی اچھا شانور اب کال بند کرتا ہوں دیکھو کتنا ٹائم ہو گیا ہے صبح ہی صبح ہی جانا ہے تم نے میں تو میج کی وجہ سے کلاسز نہیں لیتا آج کل اس لئے کل بھی یہ ٹھی ہوں گا لیکن تم نے تو جلدی جانا ہے صبح ہاں ہاں صبح ہی میں بھی یہ کہنے لگی تھی کتنا ٹائم گزر گیا پتہ ہی نہیں جلا پتہ نہیں صبح مانگ بھی کھلے گی یا نہیں وہ اپنے سر پر ہاتھ ماتے ہو بولی چلو ٹھیک ہے بھائے میں کال بند کرتی ہوں اوکے بھائے بھائے مائی لب ٹیک کے اچھا بات سنو ہاں بولو کل پورے تین مجھے باہر پارکنگ میں آ جانا اور در لائبراری میں ہی نہ بیٹھی رہنا کتابوں میں سر دیکھ کر اگر تم جلدی باہر نہ آئی تو میں تمہیں خود لینے آ جاؤں گا پھر سمجھ آئی آ جاؤں گی لیکن کل گروپ ڈسکشن رکھی ہوئی ہے ہم نے حادیہ اور میشل لوگوں کے ساتھ ایک پروجیکٹ ہے گروپ ڈسکشن مالا اس پر شاید ٹائم لگ جائے وہ انگلی دانتوں کے نیچے دباتے ہوئے اس کی بات پر اس کے ماتے پر بل پڑے تھے یہاں دیجے نہیں پتا اگر تم ٹائم پر جونی سے پہنے نکلی تو میں خود آ جاؤں گا تمہیں لینے اچھا اچھا ہو کے بہن سا جاؤں گی کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس نے کال کٹ کر دی تھی دوسری طرف سے بھی کال کٹ کر دی گئی شانور کی دلیہ آج سما سے نظر ہی نہیں آئی انایا ایمن سے اس کے پاس ہی کینٹی میں بیٹھتے ہوئے گئی تھی وہ لائبریرے میں ہمیشل لوگوں کے ساتھ گروپ ڈسکشن کر رہی ہے سر آدل والے پروجیکٹ پر ایک تو یار یہ سر بھی اپنی مرضی سے ہی گروپنگ کرتے ہیں اچھا بھلا ہم ساتھ بیٹھتے ہیں ہر کام اکٹھے کرتے ہیں لیکن کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے انایا غصے سے پڑا پانے کا گلاس زور سے ٹیبل پر پٹھختے ہوئے گئی اچھا چھوڑو سر فیسی پروجیکٹ کی یہ تو بات ہے اس کے بعد ہم سب ساتھ ہی ہوگئے اگر سر نے الگ گروپنگ کی تو میں خود بات کرلوں بھی جا کر ان سے نہ ہو لیے بیٹھے ایمن سے کچھ ریلیفز کرتے ہوئے بولی اچھا ٹھیک ہے چلو ایسا کرتے ہیں اس کے پاس ہی چلتے ہیں لائبریلی میں ویسے بھی صبح سے اس سے صحیح طرح سے بات بھی نہیں ہو سکی اینایہ اپنا بینگ دی ایک سائی کندے پر ڈالتے ہوئے کھڑے ہوتے ہوئے بولی تھی یہاں چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں ویسے بھی کچھ تیر کے بعد اس نے چلے جانا ہے آئے زہران نرسلائنس پر لے کر جانا ہے ایمن مسکراتے ہو لی اچھا یہ بات ہے تو پھر تو موڈ بہت اچھا ہوگا آج میڈم کا اس کے بعد پر اینایہ بھی مسکراتے ہوئے جیسے ہی ودور لائبریلی میں اچھا کہ نوئی شانورت سامنے والی ٹیبل پر اکیلی بیٹی کسی کتاب پر چکے ہوئے لو یہ تو اکیلی ہے وہ دونوں کہاں گئی نایہ ایمن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی پتہ نہیں چلو جا کر دیکھتے ہیں ہیلو میسیز آران کیا حالت ہے آپ کی ایمن اس کے پاس اپنا بیک پھینکتے ہوئے سے شیرنے کی سے انداز میں بولی تھی ایک دم سے وہ کسی کی آواز پر چوم کی اور جلدی جلدی ہاتھ میں موجود نیوز پیپر بند کرنے لگی تھی اس کی یہ حرکت انایہ سے چھپی نہیں رہ سکی جب دکھاؤں زرہ کیا دیکھ رہی تھی تو انایہ آپ کی ہاتھ سے جتکے سے نیوز پیپر بکرتے ہوئے بولی کچھ نہیں یار میں صحیح نیوز دیکھ رہی تھی شانورت جان چھوانے کے سے انداز میں بولی اور تم اکیلی کیوں بیٹھی ہو یہ میشل اور حادیہ کدھر گئی ایمن اس کی طرف دیکھتے ہو بولی انایہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تب ہی انایہ ایک دم سے اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولی تھی یہ تم کیا آپ کسی نئے منصوبے کے بیشے پڑ گئی ہو انایہ اخبار اس کی طرف لیلاتے ہوئے بولی اس پر ایک خوبروں سے نوجوان کی تصویر مارکر سے ہائی لائٹ کی گئی تھی یہ کون ہے انایہ کی بات پر ایمن بھی جلدی سے اس کی طرف کی توجہ ہوئی یار ادھر تو مجھے نہیں پہلے تم مجھے بتاؤ کہ یہ کون ہے ورنہ اسے بھول جاؤ انایہ اخبار کا وہ صفحہ پھارتے ہوئے بولی یار نام تو نہیں پتا لیکن اس کو سب مستر ایڈی کہتے ہیں بہت بڑا کرمینل ہے کتنے لوگوں کی جان لے چکا ہے لیکن کبھی بھی کوئی اس تک نہیں پوائن سکا اور تمہیں پتا ہے یہ جہاں رہتا ہے اس بنگلے کا نام نائنٹی ٹو ہے سننے میں آیا ہے یہ اب نائنٹی ٹو مرڈرز کر چکا ہے اس لئے اس نے اپنے بنگلے کا نام بھی نائنٹی ٹو رکھا ہے اور یہ ہنڈر مرڈرز پورے کرنا چاہتا ہے اس کے پیچھے پتا نہیں کیا لاجک ہے شاید کوئی مسٹری چھو گئی ہے اس میں شانور اپنی تھوڑی پر ہاتھ دکھاتے ہوئے بولی اور آپ کو یہ مستر ایڈی پر آیا ہے پریشان سے نائنٹی میں بولی تھی نہیں یار میں تو جس ٹیک رہی تھی ادھر دکھاؤں گی شانور اس نے ہاں سے ایک بات کا وہ صفحہ جبتتے ہوئے تھے یعنی دوشانور تو انہیسے کچھ بھی نہیں دیکھتی تم اس چیز کے پیچھے پر جاتی ہونا پھر اس تک پہنچے بھی نا سکون سے نہیں بڑھتی ہاں تو اس میں غلط کیا ہے مجھے شوق ہے ایسی چیزوں اور جگہوں کے بارے میں ریسرچ کرنے کا جن میں کوئی نہ کوئی مسٹری چھو گئی ہو اور اسے میں بس ایک بات دیکھنا چاہتی ہوں اس کو بنگلہ دیکھنا چاہتی ہوں آخر ہے کہاں یہ نائنٹی ٹوئنٹلا میں ایک بار اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ مولتی یہ نایہ نے غصے سے اس کی بات کارتی بس کر دو شانور تم پہلے جن چیزوں پر ریسرچ کرتی تھی وہ یہاں تو کوئی جگہ یا کوئی شہ ہوتی تھی یہ کوئی چیز نہیں یہ جیتا جاگتا انسان ہے وہ بھی اتنا خطرناک بھی تو یہ سب سنکر روح کام گئی ہے پاگل تو نہیں ہو جار اس کا سچ میں دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا اس بار احمد بھی برم ہوتے ہوئے بولی دیکھو شانور ہم تمہیں اتنا ہی کہیں گے کہ ان سب چیزوں سے دور رہو یہ بہت خطرناک ہے تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان کو آن سکتا اس کے بعد کتنی دیار وہ دونوں سے سمجھاتی رہی تھی لیکن وہ ایک کام سسون کا دوسرے سے نکالتی جا رہی تھی کیونکہ اس کا تو شوق ہے ایسی خطرناک چیزوں کو ڈسکور کرنا لیکن وہ یہ بھول گئی تھی بلکہ اس بار وہ جس چیز کو ایکسپورز کرنا چاہتی ہے وہ کوئی جگہ نہیں بلکہ انتہائی خطرناک کرنیل ہے جس کا اگر وہ ایک بار شکار ہو گئی تو اس کی عزت اور جان دونوں خطرے میں پڑھ سکتے ہیں اس دن پہلے بار اس نے مسٹر ایڈی کا نام سنا تھا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش شروع کی تھی اور اس کی لگنگی کی شاید سب سے منحوز کھڑی تھی وہ ایک دم ہین سے جانستے ہوٹ بیٹھی ہاتھ لگا کر چیک کیا ماتھے پر چند پسینے کے کترے نمودار ہو چکے تھے اپنی اکھڑی ہوئی سانسیں بحال کرتے ہوئی دردر دیکھنے لگی پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا ماضی ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی آنکھوں کے سامنے سے دور ہو گیا یہ وہ واحد گری تھی جو سے بار بار یاد آتی کتنا سمجھایا تھا اس دن اس کی دوستوں نے اسے کہ یہ سب بہت خطرناک ہیں سب میں ماتھے موال بھول لیکن اس نے کسی کی یہ کیے سنی اس کے سر پر تو بس کسی طرح اس جوہا کو ایک بار دیکھنے کا بہت سوار تھا اسے کیا مالی ہم تھا کہ وہ مستقل اس کمرے کی چار دیواری میں کیاد ہو کر رہ جائے گی ایک ایسی کیاد جس سے پتہ نہیں کبھی اس نے ہائی میں ہفی پاتی یا نہیں اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر سوچ پولز پر رکھا پورا کمرہ روشنی میں نہ آگیا تھا اس نے کمرے کی چار دیواری پر نظر دوڑھائی ہر دیوار پر سٹائل شروع اس نے بڑا بڑا نائنٹی ٹولی کھا ہوا تھا اس پنگلے کا ہر کمرہ ہی ایسا تھا اس نے اپنے فتدری نگاہ کمرے کے اطراف پر ڈالی پی بیٹ کی سائل پر بڑا شیشے کا لیم پٹھا کر سامنے دیوار پر پوری کورز سے دیمارا تھا لیم پھاری ہونے کی وجہ سے ایک زوردار آواز کمرے میں گنجی اور چنانکے سے سارا لیم زمین بوس ہو کے سیاگروں ٹکڑوں میں فرش پر پہن چکا تھا اس نے آہستہ آہستہ قدم اٹھایا اور زمین سے بڑا سا تیز دھار ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لیا تھا کچھ نہیں چھوڑا تم نے میرے پاس مستر ریڈی خان سب برباد کر دیا تم یہ سب کچھ کچھ سے میری رزت میرا گھر میرے ماں باپ اور میرا پیار سب کچھ چھین لیا ہے آخری بات سوچتے ہوئے دو موتی دوٹ کر ان کی آنکھوں سے بہن نکلے تھے زہران آہمیں دل میں ایک ٹھیس سے اٹھی تھی کچھ نہیں بچا میرے پاس اب کچھ بھی نہیں سب ختم کر دیا تم نے سب کچھ کانچ کے ٹکڑا اپنے کلائی پر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر دی تھی اس نے اس سے پہلے کیوں سے پھیرتی پیچھے سے کسی نے اسے اپنے مضبوط حسان میں لوتے ہوئے کانچ جھٹکے سے پکڑ کر دول پھینکا تھا یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ وہ سنبل نہ پائی اور جیسے ہی پیچھے موڑی اس کے مضبوط سینے سے جھا لگی تھی اس کی شرک کو مضبوطی سے تھامی اس کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھا اینڈی خان اپنے گہری ہری آنکھیں اسی پر مرکوز کی ایکسی کی طرف دیکھ رہا تھا لمبے گھنے سے آپ بال اس کی پیشانی پر ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے کچھ پال کچھ پال ان کی نظروں کا دوادلہ ہو اور وہ جلدی سے اسے پیچھے تکیلتے ہیں وہ اپنے آپ کو چھوڑوانے کی پوری کوشش کرنے لگی تھی چھوڑو ملے گھٹیا ہے انسان جان چھوڑ تو میری سکون سے مرنے بھی نہیں دیتے کس قسم کے انسان ہو تم کیا چاہتے ہوئے سے آگے وہ اپنی پوری قوت سے اسے پیچھے تکیلتے ہوئے بولی تھی لیکن اس کی ساری کوشش نہ آئے گاں گئے وہ اپنی جگہ سے ایک ایچ بھی پیچھے نہ آٹا تھا اور نہ ہی اسے اپنے حسار سے آزاد کیا اپنی جان لینے جا رہی تھی آدمی اس شانو وہ ایک اپروش کاکر سے دیکھتے ہوئے بولا ہاں تو تم سے جان چھوڑوانے کہ یہ ایک رستہ ہے میرے پاس اس کی بات پر اس کا ایک جاندار کہہ گاں گا سمجھتے تمہاری جان کبھی نہیں چھوٹ سکتی تھی ارشانو یہ تم بول جاؤ تم یہ پوری زندگی تر ہی گزارنی ہے وہ قواس بند کر رکھیں اس کے حسار سے ایک پر پھر نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی تمہیں کچھ نبی لڑکی کے ساتھ گھر میں رہنا جاتے ہو اور اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا جاتے ہو صرف اس لیے تاکہ تم اسے تقریب پہنچا سکو شرم نہیں آتی تمہیں بے شرم انسان میرا اور تمہارے درمیان کیا رشتہ ہے وہ اپنے بوری قوت سے چلائی تھی اس کی آواز اس کی اس بات پرزنے سے ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا اس کا انتظام بھی کر لیا ہے میں نے رات کو تمہاری دبیئیت نہیں تھی اس لیے تمہیں بتا نہیں سکا کل دو پہن کو نکا ہے میرا تمہاری ساتھ ساتھ سب انتظامات میں کروا چکا ہوں بس تمہیں بتانا لیا گیا تھا سوچتا تھا صبح بتا دیا لیکن تمہاری سرکت کی وجہ سے مجھے ابھی بتانا پڑا وہ دونوں ہاتھ اپنے جینز کی پاکٹ میں ڈانتے ہوئے عام سے انداز میں ہوئلا تھا اس کی سماتوں پر گویا بم پھوڑا تھا وہ حقہ بکہ سے اس کی طرف دیکھنے لگی کیا کہا تم نے ایک بار دوبارہ کہنا کہ غصت سے سکھ ہوتا چینا لیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی بھائی جو تم نے سنا ہے دیئر اور میں نے تم سے کچھ پوچھا نہیں ہے بلکہ بتانا ہوں تاکہ تم ذہنی طور پر تیار نہ ہو میں اپنا فیصلہ کرنے کے بعد کسی سے پوچھتا نہیں صرف بتاتا ہوں اس لئے تمہارے لئے بھی یہی بہتر ہے پشلا سب کچھ بھول جاؤ اور آگے بھول تمہیں اب میرے ساتھ ہی زندگی بگار نہیں ہے اس حقیقت کو جتنا جندی ہو سکی اتنا جندی تسلیم کر لو تو بہتر ہے اور یہاں پر میں تمہیں خود نہیں لائیا تھا تم خود اپنے قدموں پر چل کر آئی تھی یہاں میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی اور اس غلطی کا ازالہ میرے خیال میں ایسی صورت کی تھی کہ تم چپ چاپ مجھ سے نکاح کر لیو تو میری بیوی بن کر عزت سے اس منگلے میں رہو گی کوئی تمہیں کچھ نہیں کہا سکتا کوئی تم کو رنگلی اٹھا سکے گا ایسا کمی نہیں ہو سکتا وہ یہ واپس جانا ہے اپنے گھر زہران کے پاس وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس کے بغیر پلیز مجھے جانے دو میں تمہارے آگے ہاتھ جھوٹی ہوں وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولی تھی یہ سبب ممکن نہیں ہے اگر تم واپس چلی بھی جاؤ تو کیا وہ اسی لڑکی کو قبول کرے گا اگر کسی ایک نبی شخص کے ساتھ احسان عرصہ رہی ہو اس کی اس پاس سے اس کے چھہرے کا رنگ فک ہوا تھا تو یہ بھی دمہاری وجہ سے ہوا ہے کتنے بوئے انسان ہوں تم نہ تم مجھے یہاں پر روپے رکھتے جانے جاتے میرے نہ میرے نظر پر کوئی دھاگ لگتا ہو آگے برگر سے گرے بان سے پکڑتے ہوئے بولی تھی مجھ پر صرف صرف زہران کا حق ہے اور اسی سے شادی کروں گی میں سمجھ آئی تمہیں شادی صرف صرف ملک زہران احمد کیا ہوئی یہ کلوس پر صور دیتے ہوئے بولی تھی بس چھپ پوسے سے آگے بڑا تھا اسے باغی سے پکڑ کر اس کے رمو فرملی رکھتے ہوئے دھاڑتے ہوئے بولا یہ نام دوبارہ زمان پر نہ ہی سمجھی تم نہ جانے کیوں بار بار اس کا یہ نام لینا اسے اچھا نہیں لگ رہا دھاڑنا ہے اب کوئی ایسی ویسی حرکت کرنا یہ کیمرے دیکھ رہی ہے اور تمہیں سامنے دیوار پر نہ سب سی سی ٹی وی کیمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ تمہاری پرپل کی خبر ہے تمہاری ہر حرکت کا پتہ چلتا رہتا ہے جو جو تم کرتی ہو یہاں اس لیم سکون سے سو جاؤ اور آرام کرو تاکہ کل تک تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گئے تھا وہ بعض اسے پکڑ کر اسے بیٹھ پر پٹختے ہوئے بولا تھا بائے سی ایوٹیو مورو ڈیر میس شان ہوئی کہتا کہ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا تب ہی اس کے ہاتھ تھا کہ اشارے سے ایک گاڑ آگے بڑھا جلدی سے کمرے کا دروازہ باہر سے محب کر دیا چھونے کی نئے بیسٹر ریڈی میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی میں صرف صرف زہران کی وہ چیختے ہوئے ساتھ ہی روتے اور بیٹھ کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی تھی جاری ہے دنستو امید ہے دنستو آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا اگر آپ کو ناول اچھا لگ رہا ہے تو اپنی رائے سے کمرے پاکس میں آگا ضرور کریں ویڈیو اچھی لگے لئے سے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمیں کریں اپنا خیال لکھیں اور دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ